یہ بھی پاکستان ہے بہت سختی سے جرمانے اور چھاپے مارتا ہے اور ملاوٹ مافیا اور غیر میاری اشیخ اور دنوش فروشوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیتا ہے جو کہ لینا ضروری بھی ہے تو اس پیغام کا ایک مقصد اس تاثر کی نفی ہے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنے دائرہ کار میں رہ کر حفظان سہت کے اصولوں پر چلتے ہوئے بہترین سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے ہم آپ کو ایک ایسے ڈھابے پر لیے چلتے ہیں جو محدود وسائل کے باوجود صفائی اور کھانے کا میار بہتر رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ڈھابا ایک طویل عرصے سے اپنی شہرت بنائے ہوئے ہے اور اس شہرت کی وجہ اس کا بہترین ٹیسٹ یا افورڈبل ریٹس نہیں بلکہ ان ہی افورڈبل ریٹس اور بہترین ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ ڈھابا محفوظ اور حفظان سہت کے اصولوں کے این مطابق کھانا اور کھانے کا محول دیتا ہے یہ کہانی ہے منظور احمد عرف شاہ جی کی شاہ جی اپنا ڈھابا دل سے چلاتے ہیں اور کیا ہی بہترین چلاتے ہیں آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں منظور احمد میرا نام ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے دو ہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق ساٹھ فیصد پاکستانی فوڈ انسیکیور ہے مطلب ساٹھ فیصد پاکستانیوں کو ساف ستھرا نیوٹریشز کھانا کھانے کی متواتر رسائی ممکن نہیں ہے ساٹھ فیصد اس ہی سیچویشن سے بھرپور لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہے پنجاب فوڈ تھورٹی نے اور اسی لیے اویرنس سیشنز، ایجوکیٹنگ سیمینارز، اس طرح کے پیغامات، گائیڈ لائنز ڈسٹیبیوشن، آپریشنز اور ویجلنس ٹیموں کی بھرپور کاروائیاں اس ہی بڑے مشن کا حصہ ہیں کہ پنجاب کی گیارہ کروڑ عبادی کو کھیج سے پلیٹ تک بہترین کھانا ملے اس مشن میں ہمیں اپنے سب ہی ویورز کی ہلپ چاہیے کیونکہ جتنا بڑا اور حساس مشن یہ ہے اس کو واقعی سکسیسفل بنانے کے لیے عوام کی مدد لازم و ملزوم ہے جو ہمیں حدادہ دی ہے صفائی کے بارے وہ مجھے جذبانی چاہد ہے اور میں اپنی کلازمہ کو کلاز دیتا ہوں اور اس کے مطابق کام ہے کام کرنے سے پہلے بیس سکنڈ کے لیے ہینڈ وغیرہ واش کرتے ہیں ان کو اچھی طرح صفائی کر کر پھر کام شروع کرتے ہیں اپریل، کیپ، مارکس، گلابز کام کرتے ہوئے یہ آپ نے آپ پر لازم کر دی ہے ہم نے سگڑ، پانڈ، نسوار وغیرہ جو کھانے پینے کے ایریا ہے اس کے در کبھی نہیں استعمال کرتے ہیں صفائی ہمارا ایمان ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو ڈشو ایریا ہے وہ ہمارا ایک آلہد ہے اس کے اندر ہم ڈشو وغیرہ واش کرتے ہیں جو بکیا جو برتن ہے وہ کلے پانی کے اندر استعمال کرتے ہیں کھانے پاگانے والا جو کچھن ہے وہ ہمارا الگ ہونا چاہیے اور جو واش روم ہے اس کا کچھ فاصلہ ہونا چاہیے سیورنگ کا انظام بہتر ہونا چاہیے کہ ہی زمین کسی جگہ پہ پانی نہ کڑ ہونا چاہیے ڈش واشر کے لیے ہمیں سکیٹ وائز استعمال کرتے ہیں گندہ کپڑا بغیرہ نہیں ہے جو ہمارے استعمال کپڑے ہیں وہ دو ٹیپ واش ہوتے ہیں سرم کے ساتھ جو بھی کھانا بنائیں اس کو اچھا بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر ہو کے بناتے ہیں اور اس کو خود پہلے چیک کرتے ہیں جب اکی ہو جاتا ہے پھر ہم آگے پبلک کے لیے دیتے ہیں اسی ڈابے کی جو سب سے فیوریٹ ہماری ڈش ہے تمام کی سورنٹ جو جہاں پر پرکھر کرتے ہیں وہ ہے ڈال دیسی کی فرائی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی اور سب سے بڑی بات ہے یہ فار ڈیبل زیادہ پرائس بھی نہیں ہوتی بہترین کھانا اور بہترین سفائی کی وجہ سے میں اور کہیں جاتا ہی نہیں پنجاب فوڈ سے ہمیں اچھی ادھاتات ملی ہے بہت مشکل نہیں ہے تو اپنے ہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہترین سفائی منٹین کرنے والے لوگوں کو پنجاب فوڈ آثورٹی خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کو اگاہی کتاب چم ہوئیہ کرتی ہیں تاکہ ان کی بہتر رہنمائی کی جا سکے اس پیغام کا مقصد ایسے خوراک کے کاروبار سے وابستہ لوگ جو اپنی لیمٹیشنز میں رہتے ہوئے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے اور جنرل پبلک کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور اس پیغام کے بعد اگر اس ڈھابے کی صفائی اور میار میں کوئی کمی آتی ہے تو پنجاب فوڈ آثورٹی کی ریڈ یا سپرائز چھاپوں سے ان کو کوئی استثناء حاصل نہیں ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اگر یہ پی سی ڈھابا اپنے محدود وسائل میں رہ کر پنجاب فوڈ آثورٹی کی ہدایات پر عمل کر کے اپنا بیزنس بہتر بنا سکتا ہے تو ایسے ہی سبھی فوڈ بیزنس اونر کیوں یہ گائیڈ لائنز میٹ نہیں کر سکتے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پیغام کو دیکھنے کے بعد خوراک کے کاروبار سے وابستہ لوگ اور عوام ملاوٹ سے پاک نیا پاکستان بنانے کے اس عظیم مشن میں پنجاب فوڈ آثورٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے